اور اب میں آپ کو ایک وظیفہ دینے لگا ہوں پتہ وظیفہ کیا ہے جس بندے کا کوئی پریشانی آگیا کاروبار کے اندر کوئی مشکت آگیا ہے تکریف آگیا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا ایک وظیفہ لے جاؤ اگر نہ ٹھیک ہوا تو مجھے آگے پکر لینا پتہ وظیفہ کیا ہے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ ماں باپ کے پاس چلے جاؤ وہ دونوں کی جا کے ٹانگیں دباؤ خدمت کرو ماں کے قدم چومو باپ کا ماتھا چومو چوم کر ارض کرو کہ ابا جی یہ کام ہے اما جی یہ کام ہے پریشانی کے عالم میں نہیں ہو رہا دعا کر دیں خدا کی قسم حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ باپ ماں باپ جب ہاتھ اٹھاتی ہیں نا تو آسمان اور اس دعا کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں رہتی جب ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اللہ باپ فوراں دعا کو قبول فرما لیتا ہے فوراں دعا کو قبول فرماتا ہے اس لئے جو نراز ہیں وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں اگر ماں باپ راضی نہیں ہے خدا کی قسم اس کو کسی دربار سے کچھ بھی نہیں ملے گا ماں نراز ہے باپ نراز ہے حضور کے دربار میں بھی چلے جائیں مدینے میں بھی چلے جائیں پھر بھی کچھ نہیں ملے گا جس کو ماں باپ سے کچھ نہیں ملا ماں باپ نراز ہے تو پھر وراب بھی نراز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب کائنات نے بحی بھیجی فرمایا کلیم میرا اگر کو بندہ نافرمان ہو لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہو میری نافرمان نہیں کرتا ہے مجھے نراز کرتا ہے لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہے ماں باپ کو راضی رکھا ہے فرمایا کہ موسیٰ میں اس کو بخش دوں گا ماف کر دوں گا فرمایا لیکن جو بندہ میرا فرما بردار ہو ماں باپ کا نافرمان ہو فرمایا میں اسے کبھی بھی ماف نہیں کروں گا کبھی بھی ماف نہ کروں گا یہ گھر کے اندر جو مائیں بیٹھیں ہیں بڑی مائیں بیٹھیں ہیں بڑے باپ بیٹھیں ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھو اگر بچپن کے عالم میں ماں باپ نے تجھے شہزادوں کی طرح پالا ہے تو آج رب نے تجھے اتنی تفریق دییا ہے اتنا مال و دولہ تیرے پاس ہے سب کچھ دیا ہے بچپن انہوں نے تجھے شہزادوں کی طرح پالا ہے اب تیرا کام بنتا ہے انہوں کو بادشاہوں کی طرح پال ان کی خدمت کر اور قرآن کے اندر ہے کہ ماں باپ اگر موز سے کوئی ایسا لفظ بھی کہہ دے جو بیٹے کو ناگوار محسوس ہو جس سے تکلیف ہو فرمایا کہ اف بھی نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ہو جائیں یا دونوں بڑے ہو جائیں کوئی ایسی زبان سے بات کہتے ہیں جو تجھے ناگوار محسوس ہو فرمایا اس کے بدلے ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا زبان درازی نہیں کرنا اور یہاں تک لکھایا فرمایا کہ ماں باپ کا تو بہترام کرنا ہے اگر ماں باپ کافر بھی ہو جائے نا کافر بھی ہو ماں باپ کا تو بہترام پھر بھی ضروری ہے عدد بہترام پھر بھی کرنا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ کافر ہو گئے ان کا یہ سیسا نماز نہیں پڑتے ان کو پیار سے سمجھائیں پیار سے کہیں لیکن اس کا یہ معاملہ نہیں نماز نہیں پڑتے آپ نے ان کو بھلانا نہیں ہے آپ نے ان کے ساتھ رویہ اچھا رہے اختیار نہیں کرنا اللہ اکبر آؤ حضور کا آخری فرمان سنا کر یہاں پر بات کو ختم کرنے لگا ہوں آج ایک بندہ ہے بندہ حاج کرنے جاتا ہے کرنے جاتا ہے نا اللہ اکبر لیکن مجھے بتاؤ آہ ماشاءاللہ کتنے گئے ہوں گے حاج کرنے عمرہ شریف کرنے گئے ہوں گے وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے کسی کو کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ملتا کوئی رسید نہیں ملتی کہ ہم نے تیرا حاج قبول کیا نہیں نہ ملتے کتنا پیسہ لگاتا ہے لگاتا ہے نا سفر بھی کرتا ہے اتنے دن لگا کر مشکت بھی اختیار کرتا ہے سب کو تکلیفے پر داست کر کے حاج کرتا ہے لیکن جب واپسی آتا ہے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ تیرا حاج قبول ہو گیا آؤ میں تجھے سیٹیفکیٹ ایسا دون جو آمینہ کی لال کی زبان سیٹیفکیٹ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کملی والی سرکار نے فرمایا جو ماں باپ کی چہرے کو حسن اخلاق سے دیکھتا ہے محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو مقبول حاج کا ثواب اتا فرما دیتا ہے مقبول حاج کا ثواب دے دیتا ہے صحابہ نرز کی یا رسول اللہ اگر تو دن میں سو مرتبہ دیکھے تو سو مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھے کملی والی سرکار نے فرمایا کہ رب کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے مطلب کیا ہے فرمایا کہ سو مرتبہ دیکھے گا اللہ پاک سو مقبول حاج کا ثواب دے دے اللہ اکبر یہ بڑی عظیم حسنیاں ہیں ان کی قدر کرو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں اور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں خدا قسم جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کی دنیا ویران ہو جاتی ہے اس کو سمجھ جنیاتی میں کرنا کیا ہے اگرچہ باپ بڑا ہے اگرچہ ماں بڑی ہے گھر کی چار پائی پہ بیٹھی ہے لیکن پھر بھی ماں باپ ایک گھر کے اندر بڑی رہونا کیا ہے ماں باپ بڑی رہونا کیا ہے خدا کی قسم ان گھروں میں کبھی جا کر دیکھو جو جتیم بچی ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جن کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے ان بچوں کا حال کبھی جا کر پوچھو اللہ اکبر کبیرہ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کرو اللہ اکبر جنہوں نے ان کو راضی کیا اس نے مالی کو راضی کر لیا اور جنہوں نے اس دو ہستیوں کا نراز کیا اس نے اس مالی کو بھی نراز کی دیا اللہ باگ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے جتنے بھی حاضرین آپ آئے ہیں اللہ باگ سب پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے ہمارے بھائی ناصر صاحب ان کے والد محترم بابر صاحب مرہوم اللہ باگ ان کو جنہت الفردوس میں عالی عرفہ مقام اطاف فرمائے